دوستو نمشکار میں راہل ناکپال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بول پیچاسی بول پیچاسی کے اس پلیٹ فورم پہ آج میں بات کرنے جاروں کو اتر پردیس میں آئے راجنی تک بھوچال کی آپ کو معلوم ہے کہ سوامی پرشاد موریہ نے پرسوں یعنی کی تہرہ تاریخ کو سماجبادی پارٹی کے راشریہ مہاسچے پت سے استیفہ دے دیا دوسری طرف پلوی پٹیل جو ہے وہ سوریڈال پٹیل کی بیٹی جو بدھائک ہیں انہوں نے بھی سماجبادی پارٹی اور اخلیسی آدب کے خلاف مورچہ کھل رکھا ہے کیا کارن ہے کیا کارن نہیں ہے میں باری باری سے کر کے تمام مددوں پر بات کروں گا اور آپ سے بھی اس ویڈیو کے ساتھ جڑنے کی اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو سے جڑیے تاکہ آپ کو اندر کیا چل رہا ہے راجنی تی میں وہ ساری باتیں پتا چل چکے سوامی پرشاد موریہ جس پرکار سے پچھلے دو تین سالوں سے ہندو دھرم اور پاکھنڈ واد کو لے کر کے حملہ ور ہے اس کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی آر ایس ایس اور تمام ہندو کے سنگڈھن جو ہیں وہ سوامی پرشاد موریہ پر حملہ ور ہیں اور کہیں نہ کہیں ان پر ایک بار تو ایک ہوتل میں ایک ٹی بی ڈیویٹ کے دوران جو ہے وہ حملہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی ادھر دوسری طرف سماجبادی پارٹی ہمیسہ یہ کہہ کر کے ان سے پلہ جھاڑ لیتی ہے کہ یہ جو بیان ہے سوامی پرشاد موریہ کا اپنا بیان ہے سوامی پرشاد موریہ نے اسی بات پر طلق ٹپنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں جب جب دیس کے اندر پاکھنڈ واد کے خلاف بولتا ہوں جب جب میں سمیدھان کے آرٹیکل اکی آول اے میں ویگیانک چیترہ پیدا کرنے کی بات کرتا ہوں تو تب تب سماجبادی پارٹی یہ کہہ کر کے پلہ جھاڑ لیتی ہے کہ یہ سوامی پرشاد موریہ کا اپنا بیان ہے جب سوامی پرشاد موریہ آگے کہتے ہیں کہ جبکہ میں سماجبادی پارٹی کا راشتہ مہا سچب اور راشتہ مہا سچب ہونے کے ناتے میرا کوئی اپنا وقتیقت بیان نہیں ہوتا ہے جبکہ جو بیان میں دیتا ہوں وہ پارٹی کے راشتہ مہا سچب ہونے کے ناتے دیتا ہوں لیکن پھر بھی پارٹی کہیں نہ کہیں اپنا پلہ جھاڑ لیتی ہے سوائی پرشاہد موریہ نے آگے کہا ہے کہ میں نے تو ہمیشہ سے کہا تھا کہ پندرہ ونام پچاسی کی لڑائی ہے پچاسی تو ہمارا ہے اور پندرہ میں بھی بٹوارہ ہے پچاسی ہمارا یعنی ایسی ایشٹی او بی سی مائنورٹی بہجن سماس کے جو لوگ ہیں پچاسی پرشاہد بہجن سماس جس کی بات مانے بر صاحب کانسی رامن اور بسپاہ نے کہی اس کو سوائی پرشاہد موریہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے اس کی لڑائی تو ہم لڑیں گے لیکن اس پندرہ فیصد میں جو گریب ہیں جن کا سوشن ہوا ہے یا جن کو ابھی تک آجادی کے بعد میں برابری کا دکار نہیں ملا اس میں ابھی ہم بٹوارے کی بات کر رہے ہیں تو سوائی پرشاہد موریہ نے یہ بات کری ہے وہیں سماجبادی پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سوائی پرشاہد موریہ اس لیے ناراج ہیں کیونکہ بدائیوں سیٹ پر جو ان کی بیٹی سنگمترہ موریہ جو ہے وہ بی جے پی کی سانسد ہیں تو سوائی پرشاہد موریہ چاہ رہے تھے کہ سماجبادی پارٹی کی طرف سے سنگمترہ موریہ کو لوگ سبا کا پرتیاسی بنایا جائے لیکن سوائی پرشاہد موریہ کی بیٹی سنگمترہ موریہ کو سماجبادی پارٹی نے پرتیاسی نہیں بنایا اس سے سوائی پرشاد موریہ جو ہے وہ ناراج ہے اور پارٹی نے ہوا دھرمندر یادب کو پرتیاسی جو ہے وہ بنا دیا ہے ایسے میں سوائی پرشاد موریہ پر یہ بھی کہیں نہ کہیں آروپ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ سوائی پرشاد موریہ پارٹی کے برش نیتاؤں کے ساتھ میں ان کا بھی ہوار اچھا نہیں تھا ادھر اوپی راجبھر اوپی راجبھر جو کی کبھی سپا کے ساتھ کبھی بسپا کے ساتھ کبھی بی جے پی کے ساتھ اور سب کو ہمیشہ گریہ آتے رہتے ہیں بڑھ بولے پن کے نیتا اوپی راجبھر نے بھی مورشہ کھول دیا اوپی راجبھر نے کہا ہے کہ سوائی پرشاد موریہ نے سماجبادی پارٹی کے راشتی مہاسچ پت سے استیفہ دیا ہے جبکہ چاہیے ان کو یہ تھا کہ وہ ایمیل سی پت سے استیفہ دیتے ہیں سماجبادی پارٹی نے جو ان کو ایمیل سی بنایا ہے اگر وہ سماجبادی پارٹی سے ناراج ہیں تو اس سے استیفہ ان کو دینا چاہیے تھا جبکہ میرا یہاں وقتیقت یہ ماننا ہے کہ جب سوائی پرشاد موریہ نے سماجبادی پارٹی جوئن کی تھی اس کے بعد جو سوائی پرشاد موریہ نے سماجبادی پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے کام کیا جس کے چلتے سماجبادی پارٹی جو ہے وہ پیتالیس سیٹوں سے سو پلس ہو گئی اور یہ بات سوائی پرشاد موریہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میں پارٹی میں آیا تھا تو پارٹی کے پاس پیتالیس بدایق تھے کہ آس پاس بدایق تھے آج میرے محنت اور میرے جیسے لوگوں کی محنت کی بجے سے آج پارٹی ہنڈر پلس بدایقوں کے ساتھ کھڑی ہے اور پارٹی کا ووٹ وینگ جو ہے وہ تیس فیصد کے آس پاس پہنچ گیا ہے تو سوائی پرشاد موریہ کا جو ایمیل سی کی سیٹ ملی ہے وہ مفت میں نہیں ملی ہے اس کے لیے انہوں نے کام بھی کیا تھا اور میں یہاں یہ بات اور بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سوائی پرشاد موریہ اگر یہ کہہ بھی رہے تھے کہیں حالانکہ اس کی کوئی عویتہ قیدگاری کی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ سوائی پرشاد موریہ اپنی بیٹی کے لیے ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن میں اپنی طرف سے اس بات کو کہہ رہا ہوں ہے جو پترکار کہ سوائی پرشاد موریہ اگر اپنی بیٹی کے لیے ٹکٹ مانگ رہے تھے اور وہ وہاں سے سٹنگ سانسد ہیں تو وہ ڈیجرب کرتی تھی ان کے فادر ان کی بجے سے سماجبادی پارٹی آج جو ہے اس مقام پر ہے کہ وہ مکھ ہے بیپکشی پارٹی کی بھومی کامیں اتر پردیس کی بیدھان سابات بہنے بیدھان پریشاد میں ہے ایک کارن یہاں پر اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈیمپل یادب اور سوائی پرشاد کے مولیہ کے بیچ کے جو سمند تھے وہ اچھے نہیں تھے جس کے لئے کر کے ڈیمپل یادب کا بھی دواب کہیں نہ گئی رہا ہے کہ سوائی پرشاد مولیہ کو جو ہے وہ روکا جائے ان کی جو باتشیت کرنے کا طریقہ اور خاص طور سے بھی سدن میں پسلے دنوں جو سوائی پرشاد مولیہ نے رام مندر کو لے کر کے ویان دیا تھا جو ویڈیو ہمارے چینل پر بھی لگہ دھائی لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے اس ویڈیو کو لے کر کے بھی خاصی چرچہ ہوئی تھا اور کہا جاتا ہے سوائی پرشاد مولیہ جس پرکار سے ہندو دھرم کو لے کر کے حملہ ورہے وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک نہیں ہے اور اس سے سورن سماس کا جو ووٹ ہے وہ سماجبادی پارٹی سے چھٹک جائے گا اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جبکہ سچا یہ ہے کہ سورن سماس کا ووٹ تو سماجبادی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں بلکہ ان کا یادب سماس کا جو ووٹ ہے وہ بھی ہندو کے نام پر کہیں نہ کہیں بی جے پی میں چلا گیا ہے تو سماجبادی پارٹی کو جس پرکار سے سوائی پرشاد مولیہ نے جھٹکا دیا ہے اور اخلیسی آدم کی طرف سے کوئی خاص ٹپنیس پر نہیں آئی ہے کوئی بھی پارٹی کا بڑا نیتہ بولنے سے بچ رہا ہے وہیں دوسری طرف قیاس یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ سوائی پرشاد مولیہ جو ہے وہ بہوجن سماس پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں میری بسپا کے کئی بڑے تمام سینر لیڈران سے بات ہوئی ہے تو وہاں سے جو سوتروں سے میرے آنکھ اور کان نے جو سنا اور جو محشوس کیا ہے اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ سوائی پرشاد مولیہ بہوجن سماس پارٹی کا دامن جو وہ تھام سکتے ہیں لیکن یہ کتنی سچائی ہے اس بات میں میں اس کی ابھی کوئی پشتی نہیں کر رہا ہوں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سوائی پرشاد مولیہ کا کیونکہ پوروان چل میں خاص طور سے مولیہ ساکھ کے پٹیل یہ جو ووٹ بینک ہے موشت بیک بارڈ لے کر کے ان کے ساتھ ہے اور ایسے میں سوائی پرشاد مولیہ اور پرکاس راجبہر کی طرح اپنا الگ راجنی تک دل بھی بنا سکتے ہیں دوسری طرف پلوی پٹیل نے جس پرکاس سے تین راسبہ سانسد کے نام جو ہے سماجبادی پارٹی نے سامنے رکھے تھے جس میں جا بچن اور ایک دلش سماس کی آگرہ کے رام جی لاسومن جی کا نام ہیں اس کو لے کر کے پلوی پٹیل نے بدھو جو ہے وہ کر دیا ہے پلوی پٹیل نے کہا ہے کہ اگر آپ کو ایسے ہی لوگوں کو پانچ بھی بار راسبہ سانسد جیابچن کو بھیجا جا رہا سماجبادی پارٹی کی طرف سے تو کہیں نہ کہیں پلوی پٹیل کا بھی دوی جوان میں یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے کبھی پارٹی کے لیے کام نہیں کیا جن لوگوں کے کوئی ووٹ وینک اور کوئی سہیوگ پارٹی کے لیے نہیں ہوتا ہے جو چھتر میں جا کر کے کبھی پارٹی کو مجبود کرنے کا کام نہیں کرتے ایسے لوگوں کو راسبہ سانسد آ کر کیوں بھیجا جا رہا ہے تو پلوی پٹیل نے بھی گوشنا کر دیا ہے کہ وہ راسبہ چنام میں پارٹی کے آدیس پر یا پارٹی کے پرتیاسی کو اپنا ووٹ نہیں کریں گی اب پلوی پٹیل اور سوامی پرشاد موری دو ایسے دڑے ہیں کہ وہ اکلیس یادب کو دو ہزار چوبیس کے چنام میں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر ان کو نہیں منائے گئے اور جیسا میں نے اس ویڈیو میں کہا کہ اگر سوامی پرشاد موری نیا راجلتک دل بناتے ہیں اور پلوی پٹیل بھی ان کے ساتھ آ جاتی ہیں تو پٹیل ساکے موری کرمی یہ جو ووٹ ہے جو بہوجہ سماس کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو لگ وقت پندرہ سے سولہ فیصد ووٹ جو ہے وہ پوربان چل کا کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے اگر یہ ووٹ ایک اس کو ایک راجلتک وقال مل جاتا ہے سوامی پرشاد موری ہے جی کے نیٹوط میں اور امیٹ کروادی لوگ بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں یہ ووٹ سوامی پرشاد موری ہے اور کے ساتھ آنے سے ان کی اگر وہ راجلتک دل بناتے ہیں تو راجلتک دل بناتے ہیں تو یہ ووٹ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے تو سماج وادی پارٹی شونیہ ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس اپنا ووٹ نہیں ہے مسلمان ان کو ووٹ اس لیے دیتا ہے کیونکہ ان کو بی جے پی کوہرانا ہے اور مسلمان پارٹی کو ووٹ کرتا ہے جو بی جے پی کو ہرائے گی تو پلوی پٹیل اور سوامی پرشاد موری ہے کا درود اکھلے سیادب کو بھاری پڑ سکتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ سوامی پرشاد موری ہے جو ہے وہ سماج وادی پارٹی کو چھوڑ کر کے کہاں جاتے ہیں وہ بھسپا میں جاتے ہیں یا انہے کہیں جاتے ہیں اپنا راجلتک دل بناتے ہیں لیکن ابھی تک یہی قیاس لگایا جا رہا ہے سوامی پرشاد موری ہے کو اگر اکھلے سیادب نے نہیں منایا تو سوامی پرشاد موری ہے دوہیہ چوبیس کے چناف سے پہلے یا تو اپنا راجلتک دل بنائیں گے یا پھر وہ بہجن سماج پارٹی کا دامن تھام لیں گے اس پورے ویڈیو میں کہیں گے بتائیں گے باتچیت کے بارے میں آپ کی کیا پرتی کیلئے ہے کومنٹس وقت میں بتائیے باقی میں سوامی پرشاد موری ہے کہ ان کی لمبی امر کے لیے ان کے اجوال بھوششہ کے لیے تتھا غزبود سے تمام مہا پرشاد سے کام نہ کرتا ہوں کہ وہ بہجن سماج کے لیے کام کرتے رہے